درامی کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر اب اینی بھی بہت دکھی ہوتی ہے کہ آخر کیوں شہریار بھائی ممی کی باتوں میں آ کر آئیما کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اور میری بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آئیما کے شادی والے دن اب ایمل وہاں پر نہیں جاتی کیونکہ ایمل یہی کہتی ہے کہ میں کبھی بھی شہریار کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوتا کیسے دیکھ سکتی ہوں کبھی بھی شہریار کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانت سکتی اور آپ سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں شہریار کی شادی دیکھنے کے لیے چلی جاؤں اینی کہتے ہیں کہ ایمل اگر تم حمد کرو گی تو تم یہ شادی روک سکتی ہو ہم میں سے کوئی اور نہیں کر سکتا لیکن تم کر سکتی ہو یہ بات سننے کے بعد تبھی ایمل کہتے ہیں کہ آخر کیسے کیسے یہ سب کچھ کر سکتی ہوں اب تو شہریار کی شادی بھی ہو گئی ہوگی یہ بات سننے کے بعد اینی کہتے ہیں کہ نہیں بالکل بھی نہیں تب ہی اب افان بھی وہاں پر آ جاتا ہے تب ہی افان کہتے ہیں کہ بابی جو کچھ بھی آپ کو اینی کہہ رہی ہے وہ سچی کہہ رہی ہے اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ جا کر شادی کو روک سکتی ہیں یہ بات سننے کے بعد افان کہتے ہیں کہ آپ چلیں آپ جا کر وہاں پر بھائی شہر یار کی شادی روک سکتی ہیں آپ کبھی بھی ان کو نکاح ہونے نہیں دے سکتے امید ہے کہ جب آپ وہاں پر جا کر شہر یار بھائی کو سب کے سامنے منع کریں گی تو شہر یار بھائی واقعی شادی سے رک جائیں گی امیل کہتی ہے کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا میں ممی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں افان کیا تم نہیں اپنی ماں کو جانتی ہی بات سن کر تب ہی افان کہتے کہ دیکھیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ممی نے سب کو یہی کہا ہے کہ میں اپنی بہو کی مرضی آپ جا کر یہ شادی نہیں کر رہی جبکہ میری بڑی بہو کبھی بھی مان ہی بن سکتی اس لئے میں آپ اپنی بیٹے کی دوسری شادی کروار ہی اگر آپ وہاں پر جا کر کہیں گے کہ یہ شادی میرے مرضی کی خلاف ہو رہی تو ممی اپنی فائملی کے سامنے اپنے آپ کو کبھی بھی امبارسمنٹ نہیں ہونے دیں گی اور شہر یار بھائی کی شادی کروائیں گی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب ایمل کہتی ہے کہ نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں تب ہی اب اینی کسی نہ کسی طرح سے ایمل کا کہتی ہے کہ اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جائے ساتھ چل رہی ہو اور تم میرے ساتھ چلو گی بھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی ایمل کسی نہ کسی طرح سے اب راضی ہو ہی جاتی ہے تب ہی اب اینی اور افان لے کر اسے وہاں پر پہنچ جاتی ہے فاخرہ کو تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا فاخرہ کو یہی لگ رہا تھا کہ ایمل کبھی بھی شادی میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ گھر میں تو یہی سب سے کہہ رہی تھی کہ شہریار کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوتا میں نہیں دیکھ سکتا ایمل وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو تب ہی اب سب کے سب بہت ہی حیران رہ جاتی ہے سب سے دردانہ اور فاخرہ ایک دوسری کی موں کی جانب دیکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اور افان اور رینی کو لے کر یہاں پر کیوں آیا ہے یہاں پر ضرور یہ کوئی نہ کوئی تماشا کرنے کے لیے آئی ہے تب ہی فاخرہ بہت ہی ڈر جاتی ہے تب ہی فاخرہ جلدی سے شہریار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ایک بات یاد کریں تم اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر جادی چھوڑ کر گئے تو یاد رکھنا کہ یہ دن تمہارا آخری دن ہوگا میرے گھر میں یہ بات سننے کے بعد تب ہی شہریار کہتے ہیں کہ ممی آپ فکر مت کریں مجھے آپ کی عزت کا بہت احساس دوسروں کے سامنے کبھی شرمندہ بھی نہیں کر سکتا یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ جیسی اینی آتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سب کچھ کیا کریں میرے بہن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی شہریار کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکی ہو تب ہی آئیما کہتی ہے کہ ہاں سننے سے تم بات کر رہی ہو شہریار سے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ ایک شادی شدہ عورت کی زندگی کو برباد کرتے ہوئے کیا تمہیں کوئی اور لڑکا نہیں ملا تھا اب اس کی کافی زدہ انسرٹ کرتے ہیں ساتھ پر لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تب ہی فہرہ کہتے ہیں کہ ایمل اپنی زبان کو کنٹرول کرو جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم بانج عورت ہو اور تم کبھی ماں نہیں بن سکتی کیا میرا بیٹا ہمیشہ ترستہ رہے گا اور تم بانج کے ساتھ کیا کرے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی ایمل کہتے ہیں کہ میں بانج نہیں ہوں ابھی ہماری شادی کو بہت کم ٹائم ہو اور ڈاکٹر نے ہمیں امید بھی دلائی یار کی ماں شہریہ کے طرف بہت گسے سے دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی کیا کرتی رہی ہے اور یہ شہریہ اس کو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا شہریہ کہتے ہیں کہ ایمل جھوٹ بولنا بند کرو جبکہ ڈاکٹر نے ہمیں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تم کبھی بان ہی بن سکتی تو اس کے بعد یہ ڈراما کرنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے کہتے ہیں کہ میں یہ نکاح کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تب ہی ایمل وہاں پر کافی زیادہ تماشا بھی کرتا ہے تب ہی اب شہریہ اٹھ کر خراہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ بس ایمل جتنا تم نے تماشا کرنا تھا تم نے کر لی تمہیں تماشا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب ایمل کہتے ہیں کہ شہریہ آپ ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس طرح تم یہاں پر آ کر تماشا کر رہی ہو ایسے میں بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں ایمل ہے کہ ایمل خموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تب ہی کہتے ہیں کہ نے شہریہ چاہے کچھ بھی تم کر لو یہ شادی تو میں روک کر ہی رہوں گی یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے تم یہ شادی روکتی ہو کیونکہ یہ شادی تو میں تمہیں کبھی بھی رکنے کی اجازت نہیں دوں گا یہ بات سننے کے بعد ابھی ایمل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہے کیونکہ تم یہ شادی کیسے کرتے ہو کیونکہ یہ شادی تو میں تمہیں کبھی کرنے ہی نہیں دوں گی تب ہی اب شیار بہت گسے میں آ جاتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ بس ایمل بس تماشا ختم کرو نکاح کا وقت ہو رہا ہے مولوی صاحب بھی آگے ہیں اگر ایک لفظ بھی بولو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا ابھی کے ابھی یہ بات سننے ہی اب ایمل خاموش ہو جاتی میں کبھی بھی طلاق نہیں لینا چاہتی اب جیسے شیار یہ بات کرتا ہے تو ایمل کو سمجھ نہیں آتی کہ ایمل آخر کرے بھی تو کیا کرے تب ہی ایمل وہیں پر خاموشی سے کھری رہتی ہے اور شیاریار کا نکاح ہوتے دیکھتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ بس یہی تھی میری قسمت اس لئے تمہیں یہاں پر نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی بہت اچھے طریقے سے کہ ممی کبھی بھی شیاریار کا اب نکاح نہیں رو گئیں گی وہ سوچ چکی تھی اور وہ جو سوچتی ہے وہ پھر کر کے ہی رہتی ہے تب ہی اب اینی بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے میری وجہ سے میری بہن کا آج گھر برباد ہو رہا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تب ہی وہاں پر آفان بھی کرا اب اینی کو بھی بہت زیادہ سمجھاتا ہے اور ایمل کو کہتا ہے کہ بابی چلیں گھر چلتی ہیں تب ہی ایمل کہتی ہے کہ نہیں اگر میں آئی ہوں تو اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی دے کر ہی جاؤں گی لیکن شیاریار کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے اس حالت میں ایمل کو دے کر کیونکہ ایمل سے وہ آج بھی محبت کرتا ہے لیکن دولت کی خاطر آ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ یہ نکاح نہیں کرے گا تو اس کی ممی آج اسے گھر سے بے دخل کر دے گی شیاریار یہ بات اب ایمل کو نہیں بتاتا ایمل کو اس بات سے دور ہی رکھتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے ایمل مجھے یہی کہے گی کہ اگر تمہیں دولت نہیں ملتی تو نہ ملے کیونکہ ایمل کسی بھی صورت مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹنا چاہتی اب جیسے شیاریار کا نکاح ہو جاتا ہے تو دردانہ اور فاخرہ تو دونوں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں تب ہی اب ایمل وہاں سے روتی ہوئی چلی جاتی ہے اینی بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اب افان دیکھتا ہے کہ ان دونوں بہنوں کی حالت کافی زیادہ خراب ہے تب ہی افان ان دونوں کے پیچھے چلا جاتا ہے تب ہی افان کہتا ہے کہ ایمل بابی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آج اپنی امی کے گھر چلے جانا چاہیے آپ کو اپنوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایمل گار میں بیٹھ کر اینی کے گلے لگ کر بہت زیادہ روتی ہے تب ہی اینی کہتا ہے کہ دیکھو عمر تمہیں روتی ہوئے دیکھ کر بلکل بھی نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے کہ آقی میری بری ماما اتنا کیوں رو رہی ہے یہ سن کر تب ہی کہتی ہے کہ اب عمر کو گلے لگا کر کہتا ہے کہ عمر بس تم میرے ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم میرا سہارا بن جاؤ مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تب ہی اینی کہتا ہے کہ کیا ہو گئے ایمل تمہیں یہ تمہارا ہی تو بچہ ہے تم اس طرح کیوں سوچتے ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب عمر بہت ہی زیادہ روتی ہے تب ہی کہتا ہے کہ اینی آج میں برباد ہو چکی ہوں لیکن میں کبھی بھی دردانہ حالہ کو اور میں ممی کو معاف نہیں کروں گی جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے لیکن تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے یہ بات سنن کر تب ہی کہتی ہے کہ آخر کیسے اپنے آپ کو سنبھال ہوں میں خود کو نہیں سنبھال سکتی یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ ممی نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے اس کے باوجود بھی تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں اپنے آپ کو سنبھال ہوں تمہیں مجھے بتاؤ کہ آخر کیلئے جب مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور محبت کے دعوے کرتا تھا آج اچانک وہ کسی اور کو میرے سوطن کے روپ پر لاکر اپنی محبت کے دعوے کر رہا ہے اور تم جانتی ہو اسے میں رونے نہ رونے سے کوئی بھی فرق نہیں پر رہا تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں یہ بات سنن کر تب ہی کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں ایمل میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ممی یہ شادی روک دیں لیکن نہیں شہریار بھائی چاہتے تو شہریار بھائی اس شادی کو روک سکتے تھے لیکن شہریار بھائی ہی اس شادی کو نہیں روکنا چاہتے مجھے بتا دو کہ میں کیا کروں تب ہی اب ایمل کہتی ہے کہ افان تم مجھے میری امی کے گھر میں ڈراب کر دو یہ بات سن کر تب ہی افان اب لے جاتا ہے جیسے ہی زرین اور شفیق دیکھتے ہیں کہ تینوں اس وقت پر کیا کر رہے ہیں تب ہی اب زرین دیکھ کر دیکھتی ہے کہ ایمل کی رو رو کر بہت بری حالت ہو چکی ہے تب ہی کہتی ہے کہ ایمل اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو بیٹا کیوں اس طرح سے روڑو کر تم حلکان ہو رہی کہتی ہے کہ امی میرے تو قسمت ہی خراب ہے اینے خوش قسمت ہے کہ افان اس کے لیے ساری دنیا سے لڑ کر اسے اپنا چکا میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کو اپنا رہا ہے کیا یہ تکلیف کم نہیں ہے میرے اپنا حالت بگارنے کے لیے کہتی ہے کہ آج میں بھی یہی پر رکوں گی اور میرا دل نہیں ہے گر جانے کو میں اپنی بہن کے ساتھ ہی رکنا چاہتی ہی یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ مجھے کوئی اتراز نہیں اینے یہاں رکنا چاہتے ہو تو تم رک جاؤ تب ہی اب کہتی ہے اینے کہ ٹھیک ہے میں یہی پر رکوں گی نہ جانے پھر ایمر کے دل میں کیا آتا ہے تب ہی ایمر کہتی ہے کہ نہیں میں یہاں پر آج نہیں رکوں گی میں آج وہیں پر جاؤں گی میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنی آنکھوں سے بربار پھر دل کو تسلیح مل جائے گی تو اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آ جاؤں گی یہ بات سن کر تب ہی افان کہتا ہے کہ دیکھیں ایمر بابی یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کلیر کر چکا یہ جگہ چھوڑنے کی کبھی گلتی مت کرئے گا اب جانتی ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو جگہ پر ہونے میں دیر نہیں لگتی جگہ تو پر ہونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا ایمر تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے تب ہی کہتی ہے کہ نہیں افان میری جگہ تو پہلے ہی پر ہونے چکی ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں تب ہی افان کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی اپنی جگہ بنا سکتی ہیں اس گھر میں کیونکہ میں جانتا ہوں دردانہ خالہ اور بہت اچھے طریقے سے ان دونوں کی زبان بہت ہی لمبی ہے کبھی بھی شہریار بھائی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی اور میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ ممی نے بھائی کو پریشرائز کیا ہوگا اس لئے شہریار بھائی نہیں کیا ورنہ میں اپنے بھائی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ تو ایمل آپ بھی جانتے ہیں کہ آئیما کا نام سنتے ہی چیرتے تھے یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں لیکن اب اسی لڑکی سے تمہاری بھائی کو محبت ہوگی اور آج اس کے ساتھ شادی بھی کر یہ سب گھر آتے ہیں برات واپس لے کر تب ہی اب دیکھتے ہیں فاخرہ کے وہ تینوں اس گھر میں موجود نہیں ہے تب ہی کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا یہاں پر کوئی تماشا نہیں ہو شہریار بیچ ہی بیچ میں بہت ہی زیادہ اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر ایمل یہاں سے کیسے جا سکتی ہے میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ ایمل اس وقت ہی زیادہ تکلیف میں ہے تب ہی اب شہریار جیسے ہی سائٹ پر ہوتا ہے تب ہی اب ایمل کو کال کرتا ہے لیکن ایمل اس کی کال رسیو نہیں کرتی تب ہی ایمل کہتے ہیں کہ آخر یہ مجھے کال کیوں کر رہا ہے تب ہی افان کہتا ہے کہ بابی اگر افان بھئی آپ کو کال کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کال رسیو کر لینی چاہیے ایسے ہی ایمل کال رسیو کرتی ہے تب ہی کہتے ہیں کیا ہوا کال کیوں کر رہا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ زندہ ہوں یا پھر مر چکی ہوں تمہاری جان چھوٹ چکے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب شہریار کہتا ہے کہ ایمل تم کہاں پر ہوں تمہیں گھر چھوڑے آنے کی کیا زورتی تب ہی کہتے ہیں کیوں کچھ تکلیفیں دینا باقی رہ چکے جو اب بھی مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی شہریار کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں کہا کہ گھر آو تو پھر تمہیں اس وقت گھر آنا ہوگا یہ بات سننے کے بعد تب ہی ویسے بھی ایمل گھر آ رہی ہوتے تب ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ابھی آ جاتی ہوں تم کر سکتے ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی ایمل کہتے ہیں کہ آخر کیسے کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اب تو شہریار کی شادی بھی ہو گئی ہوگی یہ بات سننے کے بعد اینی کہتے ہیں کہ نہیں بلکل بھی نہیں تب ہی اب افان بھی وہاں پر آ جاتا ہے تب ہی افان کہتے ہیں کہ بابی جو کچھ بھی آپ کو اینی کہہ رہی ہے وہ سچی کہہ رہی ہے اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ جا کر شادی کو روک سکتی ہیں یہ بات سن کر تبیہ کہتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں شادی کو جا کر روک سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ آپ چلیں آپ جا کر وہاں پر بھائی شہر یار کی شادی روک سکتی ہیں آپ کبھی بھی ان کو نکاح ہونے نہیں دے سکتے امید ہے کہ جب آپ وہاں پر جا کر شہر یار بھائی کو سب کے سامنے منع کریں گی تو شہر یار بھائی واقعی شادی سے رک جائیں گی اس میں کہتی ہے کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا میں ممی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں افان کہ تم نہیں اپنی ماں کو جانتے ہی بات سن کر تب ہی افان کہتے کہ دیکھیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ممی نے سب کو یہی کہا ہے کہ میں اپنی بہو کی مرضی آپ جا کر یہ شادی نہیں کر رہی جبکہ میری بڑی بہو کبھی بھی مان ہی بن سکتی اس لیے میں اب اپنی بیٹے کی دوسری شادی کروار ہی اگر آپ وہاں پر جا کر کہیں گے کہ یہ شادی میں مرضی کی خلاف ہو رہی تو ممی اپنی فائملی کے سامنے اپنے آپ کو کبھی بھی امبیران